ایک حدیث حریف سنا کر حضور غوصفہ کے دمانی کا قصہ سنا رہا ہو سنا ہوں گا کیونکہ اس میں ایک بے عدب کا ذکر ہے اس لئے یہ عدب کی بات میں پہلے کر دے رہا ہوں وہ بے عدبی کا کیا نقصان ہے آپ کے مدر سے ایک طالبین بے عدبی تھا اس میں تو کیا ہوا میں وہ بتانے کے لئے پہلے عدب کی اہمیت محبت اللہ کو پسند ہے خود بھی چاہتا ہے دوستوں کو اور چاہتا ہے کہ سب اللہ کے دوستوں سے محبت کریں اور محبت کرنے والوں کو نوازنے کا اللہ کے پاس وائدہ جلیلہ بھی ہے میں ایک حدیث حریف سنا دیتا ہوں محشر کا میدان ہوگا کہ کون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چند بندوں کو مشکے ٹیلوں پر بٹھائے گا ان کے چہرے چودنی رات کی چان سے بھی زیادہ چمچتے ہوں گے صحابہ رضی اللہ مجمعینہ کرتے ہیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں محشر کے میدان میں مشکے ٹیلوں پر بٹھیں گے ان کے چہرے چودنی رات کی چان کی طرح چمچتے ہوں گے اور ان کے کیا عمل ہوں گے دنیا میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندے ہیں محشر کے میدان میں اللہ ان کو مشکے ٹیلوں پر بٹھائے گا چودنی رات کی چان سے زیادہ چہرے ان کے چمچتے ہوں گے فرماتے یہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے مگر ان کے اللہ کے پاس مخام و مرتبے کو دیکھ کر رب کی نوازش و کرم کو دیکھ کر انبیاء شہدہ بھی رشت فرمائیں گے یہاں پر رشت کا مکتب میرے خیال کیا تک بڑھوں یہ ہے کہ انبیاء رشت کا مکتب یہ ہے انبیاء یہ سوچیں گے ہم کو جو عالی مخام ملا ہے بلندرجہ ملا ہے کیونکہ اللہ ہم کو نبوت کی عالی مخام پر فائز کیا نبوت کی وجہ سے نبوت کی وجہ سے بلندرجات ملے ہیں شہید جو اپنے مرتبوں کو دیکھیں گے مخام ملا ہے اس لئے بڑا درجہ لیکن یہاں نبوت ہے نہ شہادت ہے ان کو اللہ کا کرم اتنے کیسے ہو گیا یہ رشت ہے بغیر نبوت کے بھی بغیر شہادت کے بھی اللہ کے شان کریمی میں ہے جبکہ میشر کے میدان میں ہر ایک پریشان حال ہے مسیبت میں ہے یہ عالم ہے میشر کے میدان کا اللہ چلال میں ہے ہر ایک کامپلاہ لرد رہا ہے قوف کا یہ عالم ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَتَرَنَّا سَسُكَارَا حبیب تم قیامت پہ لوگوں کو دیکھو گے نشے والوں کی طرح نظر آئیں گے وَمَا هُمْ بِسُكَارَا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے وَلَاكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِید لیکن اللہ کا عذاب سکت ہوگا اللہ کی پکڑ کی وجہ سے میشر کے میدان میں لوگ نشے والے کی طرح ان کی چہرے ان کی صورتیں پریشان حالی نشے والوں کی طرح ہو جائے گی یہ صرف خدا کے غدب اور پکڑ کی وجہ سے ہوگا تو میشر کے میدان میں تو یہ عالم ہے مصیبت سے تو پریشان حال ہے اس مصیبت کے وقت میں کچھ اللہ کے بندے ہیں مجھ کے تیلوں پر بیٹھے ہیں رب العالمین ان پر اپنے فضل و رحمت کی برتفات فرما رہا ہے اس کی نوازی سے چہرے چودمی رات کی تیام کی طرح چمک رہے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے مگر ان کے مرتبوں کو دیکھ کر انبیاء شہدہ بھی رشد کریں گے ان کے کیا عمل تھے جو اللہ نواز رہا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا میں یہ کسی سے محبت کرتے تو اللہ کے لیے عداوت کرتے تو اللہ کے لیے کیا مطلب یہ صرف میرے محبوبوں کو چاہتے تھے کہ اللہ کے محبوب ہیں اس لیے اللہ کے دوت اس لیے چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے دوت ہے اللہ کے محبوبوں کو چاہتے تھے اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہیں ان کے چاہنے کا دار و مدار ذات پروردگار تھا تو دیکھو اللہ کے دوستوں کو جب کوئی اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ کے دوست ہے اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ایسا نواز رہا ہے تو معلوم ہوا اللہ کو پسند یہ ہے کہ اس کے دوستوں سے محبت کی جائے عظمتوں کے چراغ کو دل میں روشن رکھا جائے کس بندے کا دل دنیا میں اللہ کے دوست کی محبت و عظمت کے چراغ دے روشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا رابی اور خوش ہوتا ہے محشر کے میدان میں سوٹ پریشان ہوں گے مگر اللہ مجھ کے ٹیلوں پر بٹھا کر اپنے فضل کی برزات کرتا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دعوت رکھنے والوں کو اعلان جنگ ہے عدب کرنے والوں کو دوستوں کی عدب کرنے والوں کو مجھ کے ٹیلے ہیں اس سے فرق سمجھ لو دوستوں کا اللہ کے پاس کیسا مخام ہے کیا اہمیت ہے اس کے باوجود ہم کو دوستوں کی شاہ ضرورت عمل کر کے ہم خود دوست بنتے ہیں یہ کس قسم کے شیطان کے وصوتے ہیں اللہ کہتا ہے صحبت میں رہو محبت کرو عدب کرو اور عدب کیسے پیدا ہوتا ہے تاری سے سننے سے ہوتا ہے انسانی فطرت ہے کسی کی خرابی سنتا ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے کسی کی خوبی سنتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے جب یہ محبت ہم کو مشکٹیلوں تک لے جا رہی ہے عدب و تازی مشکٹیلوں تک لے جا رہی ہے ایسے کام کرو جس سے عدب و محبت میں اضافہ ہو کیسے اضافہ ہوتا ہے تازیم و تقریم سننے سے ان کی سیرت و پاکی داہداؤں کو سننے سے علمِ عدب احترام پیدا ہوتا ہے یہی عدب احترام ہمارے ایمان کو مذبوب بھی کرتا ہے مشکٹیلوں تک بھی پہنچاتا ہے رب کے کرم کی برسات میں بھی پہنچا رہا ہے مہد دستا بھنی کرام امیر اتین مدرس ندامیہ بغداد شریف میں ایک مدرسہ ہے اس میں راوی کیا کہتے ہیں میں اور شیخ عبدالخاد اتیلانی غوث آدم رضی اللہ عنہ اور ہمارا ایک مدرس ندامیہ کا ساتھ ہے تینوں مل کر اپنے زمانے کے ایک ولی سے ملنے کا ارادہ کیا اس زمانے میں غوث مامی ولی غوث آدم ہے یہ الگ ہے ہم سردار ہے غوث پاک طالب ان کے زمان میں غوث مامی ولی رہتے تھے وہ غوث مامی ولی ان کی بھی عجیب شام تھی اللہ والے ریاضت و مجاہدات کرتے ہیں یعنی نفس کو تمام روحانی بیماریوں سے پاک کرتے ہیں حسد ہے حقینہ ہے بغد ہے غرور ہے ریاقاریں جو بھی مرائیاں دل کی ہوتی ہے اسے پاک کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے دل کو نورانی چمکدار موتی کی طرح بنا دیتا ہے اور خوب عبادت ریاضت قریف ہو جاتی ہے نورانی ہو جاتی ہے ان کا بدن ان عبادت اور ریاضت کی وجہ پہ ہماری روح سے بھی زیادہ لطیف بن جاتا ہے نورانی ہو جاتا ہے اس لئے ہماری روح سے بڑھ کر لطیف ان کا بدن ہو جاتا ہے اس لئے اللہ کے دوست سکرنوں میں مشرق سے مغرب ایک خدم اٹھائے تو مشرق سے دوسرا خدم مغرب میں ڈالتا ہوتے ہیں ہماری روح جیسا سو گئے تو ہماری روح کے ساتھ پلک جھپٹمے میں آسمانوں میں چلے جاتی ہے تو ہماری روح سے بڑھ کر ان کے جسم کی طاقت ہوتی ہے ہاں وہ ولی کا مزاج تھا کبھی محسل میں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے کبھی نظر نہیں آتے تھے اب بیٹھو اچانک موجود بھی ہو جاتے تھے بس اچانک غائب ہو جاتے اچانک آ جاتے جسم ان کا ویسا لطیف نورانی تھا تو عبیت نظام مدر سے ملنے کے ارادے سے نکلے غوثنا ہمی ولی مگر ایک ابن ساکانا ایک شاتی تھا چلتے 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 کیا بول رہا معلوم میں وہ ولی سے ایسا سوال کروں گا وہ لا جواب ہو جانا جواب نہیں دے سکتا یہ جذبہ لے کے دا رہا اور دوسرے جو راوی ہے وہ خود بتا رہے میں یہ بولتے گیا میں ایک سوال کرتا ہوں دیکھیں گے حضرت کیا جواب دیتے ہیں مطلب وہ ولی تو ہے علم بھی ہے نہیں دیکھیں گے لا جواب کریں گے کا جذبہ نہیں ہے دیکھیں گے حضرت کی علمی دلالک شان کیا ہے یہ اب غوثے پاک رضی اللہ عنہ ابھی طالب ہوں تو آپ کیا بریں میں سوال کروں گا جواب سنوں گا عدب و محبت کے ساتھ چہرہ دیکھتے بیٹھوں گا اب لے عبدالخادر جی تینوں تین جذبے لے کے گئے جا کے وہ غوث نامی ولی جاں رہتے ہیں وہاں پہنچے پہنچنے کے پاک دیکھیں وہاں موجود نہیں ہیں وہ اچانک موجود بھی ہوتے تو ان کے موجودگی کے انتظار میں ہیں بیٹھے رہے اچانک موجود ہو گئے ہیں پلک جھپکنے میں ہیں موجود ہوئے ہیں لیکن چہرے پہ جلال و غضب تھا انتہائی غضب کے ساتھ ابن سقہ کو دیکھیں جو بولتے گا نہیں ایسا سوال کروں گا لا جواب ہو جانا تو جلال کے ساتھ بلے دیکھ تو یہ سوال کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے لا جواب کرنا چاہتا تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے لیکن سن لے تیری اس جورت کی وجہ سے میں تجھے کفر پہ مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں خاتمہ کفر پہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں کیا مطلب اللہ جس کو ایمان کے ساتھ نئی مارنا چاہتا دوستوں کے عدب سے دل محروم کر دیتا ہے پتا چاہتا میں تجھے کفر پہ مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں ہی بولے اور یہ جو راوی ہے روایس کرنے والے وہ خود کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہا تم دیکھنا چاہتے تھے سوال کر کے میں کیا دواب دیتا ہوں تمہارے ایس جورت کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں دنیا تم کو حلق تا گھیر رہی ہے وہ مندر میں دیکھ رہا ہوں اب اس کے بعد سیدنا شیخ عبدالخادر جیلانی بہت سے آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں تم چلتے ہوئے کہہ رہے تھے میں نہ سوال کروں گا نہ جواب سنوں گا نہ لا جواب کرنے کا جذبہ ہے نہ امتحان صرف چہرے شریف کو دیکھنے کا ارادہ کر رہتے ہیں تمہارے اس عدب کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا بغداش شریف کی جامعہ مسجد کے منبر پر بیٹھ کر اللہ کے الہام سے یہ اعلان کرو گے قدمی حاضی علا رقوتی کلی ولی اللہ میرے یہ نورانی خدم ہر ولی کے کامے پر ہے میں تمہارے ان عدب کی وجہ سے سارے ولیوں کی سیادت و امامت تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہے اللہ بڑا مخام دینا چاہتا ہے تو دوستوں کا عالی درجے کا عدب دے دیتا اور جس کو محروم کرنا ہے تو سب پہ پہلے دوستوں کا عدب سینے سے نکال لیتا سمجھئے بات کو آپ کسی کو اللہ کے دوستوں کا عدب پسند نہیں ہے یا بے عدبی کا مداد ہے اپنے آنے والے اندام پہ غور کرے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلاری مت مار لے اللہ دوستوں سے عداوت کرنے والوں کو اعلان جنگ کیا ہے مرتے وقت شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور اس وقت اللہ کی انعیت حبید کے صدقے میں جس پر ہوتی ہے اللہ کی مدد ہی کی وجہ سے شیطان کے شرط سے بچتا ہوا ایمان سلامت لے جاتا ہے لیکن جس کے بعد رب العالمین کی نگاہِ کرم نہیں ہوتی شیطان جال میں پتا لیتا ہے وصفتیں ڈال کر مرتے وقت کفر کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے شیطان بھٹکا کے مری موت کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے عداوت کرنے والوں کو جنگ کا اعلان کیا اس لئے موت کے وقت مدد میں ہوتی اللہ تو غضب میں ہے میرے دوست سے دچمنی کرنے اعلان جنگ کرنے والا اب مدد کیسے کرے گا برخلاف اس کے عدد کرنے والوں پر رب العالمین کی نواد بے شر میں وہ نواد اسے میں سنایا تو سکرات کے وقت بھی ایسی عطا ہوگی حبیب کے صدقے میں شیطان کے وسوسوں سے بچا لے گا ایمان کے ساتھ دندہ تھا ایمان کے ساتھ مرے گا یہ بات اللہ والے فرمات غریباً حضرت خبلانبی اشارت فرمائے میرے ذہن میں تو بہرحال یہ بات بلکل براق ہے اپنی صحیح موقع کے لئے اللہ کے دوستوں کا احترام سلامت رکھنا چاہیے اگر کسی وجہ سے کم ہو گیا تو عدب پیدا کرنے کی عدب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہماری حالت مرت وقتباہی کی طرف لے جانے والی نہ ہو محضر صاحبان کران اب حضرت فرماتے راوی وہ غوث نامی ولی نے جیسا کہا تھا وہی حال ہمارا ہوا ابن سبقہ حالانکہ وہ علم و فنہ و فنہ و ہنر میں بہت عالی تھا وہ اتنے علم ہی نہیں تھا عالی قسم کا ذہین و ذکیر سمجھدار بھی تھا وہ اسلام کی تائید میں اسلام کے قلاب بولنے والوں سے مقابلہ کرتا تو لا جواب کر دیتا تھا عیسائی علماء سے یہودی علماء سے مناظرہ ہوتے ایسے جوابات دیتا تھا سب خاموش ہو جاتے اسلام کی تائید میں ایسے دلائل پیز کرتا اور سب کو خاموش کر دیتا تھا بڑے علم میں عالی مہارت تھی ذہن بھی بہت تیز تھا اس کی شہرت کا عالم ہوا عیسائیوں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ مسلمانوں میں ایک ایسا بھی شکت ہے کہ سامنے والے بڑے بڑے ماہرین کو لا جواب کر دیتا ہے بڑے بڑے علم والوں کو خاموش کر دیتا ہے تو بادشاہ نے ان کی علم کی شان اسلام کو دیکھنے کے لیے اپنے دربار میں اپنے آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ کرنے کے لیے ابن سقہ سے کہا تم کو ہمارے عیسائی علماء سے منادرہ کرنا ہے مقابلہ ہے کہ تم جواب دے کر بتاؤ تمہارا اسلام صحیح مذہب ہے ہمارے علماء سے بحث ہوگی تو مخرر ہوا لوگ آئے بادشاہ بھی بیٹے ہوئے تھے اب ہوا کیا منادرہ شروعا عیسائی علماء اسلام کے قلاف تنقید کرتے جا رہے ہیں اور ابن سقہ اسلام کے قلاف تنقید کا جواب دے کر اسلام کی عظمتوں کو مضبوط دلائل کے ذریعے ثابت کرتے جا رہے ہیں ان کے ہر اعتراض کو انہوں نے مضبوط دلائل کے ساتھ توڑا اور اسلام کی حقانیت اور اس کی شان اور عفت کو مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کیا سارے کے سارے بڑے بڑے عیسائی علماء خاموش ہو گئے بڑے علماء خاموش ہو گئے ہیں چلو مضبوط الگ ہے تو کیا ہوا علم کی قابلیت خوبی کو دیکھ کر ان کا احترام کرتے ہوئے بادشاہ نے اپنے گدھی پر بلا کر خریب میں بٹھایا ابن سقہ کو اس کے بعد کیا ہوا بادشاہ کی ایک حتی نمی لڑکی تھی بادشاہ نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی آپ سے نکاحیں دے دوں دل میں اس لڑکی کی محبت آگئی ابن سقہ کے انہیں انہیں کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں نکاح کر لینا چاہتا ہوں تو بادشاہ نے کہا نہیں بے شرط کے نکاح نہیں ہوگا ایک شرط پورا کرنا ہوگا کہا وہ کیا شرط تو کہا تم کو قندیر کھانا پڑے گا شراب پینا پڑے گا اسلام کے خلاف بولنا پڑے گا یہ سب کرتے ہو تو میں شادی کرنے تیار ہوں دل میں محبت پیدا ہو گئی تھی اس لئے ابن سقہ کا ٹھیک ہے تم جو بولتے ہو وہ شرط قبول ہے پورے شرائط کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا اس کے بعد کیا ہوا اب تک اسلام کی عظمتوں کو بیان کرنے والا اب اسلام کے خلاف شروع کیا اسلام کی عظمتوں کو نیست و نابوت کرنے لگا اسلام کے خلاف بولنے لگا یہی حال ہوا جب موت کا وقت قریب آیا تو اسلام کے خلاف بولتے بولتے موت ہوئی اقتمانے میں اتنا عالی درجے کا علم والا تھا فنگ و ہنر والا سمجھ و عقل والا تھا اسلام کی عظمتوں کو ثابت کرنے میں بڑے مقابل کے ماہرین کو لا جواب کرنے والا لیکن مرتے وقت کفر پہ مر رہا ہے وجہ کیا ہے اس بے عدبی کی وجہ سے ایک ولی کیا دل میں عدب نہیں ہے لا جواب کرنے کا جذبہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق چھین لیا مرتے وقت رب العالمین کی نظرِ کرم نہیں ہے یہ بے عدبی کا انجام ہے اتنی قابلیتوں کے باوجود موت کفر پہ ہو رہی ہے سمجھے بے عدبی کا انجام یہ ہوا مستنک کتابوں میں لکھی بھی بات بتاؤں میں اور خود یہ راوی کہتے ہیں میں نام جہل سے نکل گیا اس لئے نام نہیں لے رہا نام آیت تو بلوں گا اب یہ خود راوی کیا کہتے ہیں معلوم انہوں نے مجھے کہا تھا میں تمہاری جورت کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں حلق تک دنیا گھیر رہی ہے وہ یہ حال میرا ہوا میری قابلیت میری لیاقت کو دیکھ کر بادشاہ نے مجھے علاقے کا ذمہ دار بنا کے بھیجا پورے علاقے کی نگرانی میرے ہاتھ میں کیا جب وہاں کا میں ذمہ دار بن کر گیا گورنر اور ذمہ دار بن کر گیا تو دولت میرے خدموں میں آنے لگی لوگ میرے پاس دولت پھر دینے لگے یہاں تک کہ میں اسی دولت میں گم ہو گیا دنیا مجھ کو اطراف سے گھیر لینے لگی بس دنیا میں پھت کے رہ گیا مطلب کیا ہے آقرت کی یاد خدا کا ذکر اس کی عبادت ریاضت سب چھوڑ کر بس دنیا کی دولت میں مجھول ہو گیا میرا وہی حال جو اللہ کے دوست نے کہا تھا شرعہ حکامات پر عمل چھوڑ کر بس دنیاوی محبت میں گم ہو گیا دیس سے آپ نے کہا تھا اطراف سے مجھے دنیا نے گھیر لیا میرا یہ حچر ہوا ابھی مجھے سیدی عبدالخاد جیلانی غوث پاک رضی اللہ کا حال دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا میں نے سبقہ کا بھی حال دیکھ لیا میرا بھی حچر دیکھ لیا اب ہمیں انتدار ہے سیدی عبدالخاد جیلانی رضی اللہ کی شان کے دیکھنے کہا جو ولی نے آپ کی بچارت دی تھی تو ناچہ یہ فرمانے کے بعد کچھ وقت گدرا اس کے بعد وہ وقت آیا جبکہ اللہ تعالی حضور غوث پاک رضی اللہ کو شعر ولیوں کا امام سلطان بنا کر الہام کے ذریعے اشارہ کیا عبدالقاد دھیلانی میں نے جو مخام دیا ہے اعلان کر دو تو وہی وقت آیا جیسا کہ ایک وقت کے ولی ممبر پر ٹھائر کر تم اعلان کر رہے ہو یہ میرے خدم ہر ولی کے کاندے پر ہے وہی وقت آیا اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا آپ جام مجد بغداد کی ممبر پر ٹھائر کر اعلان کرتے ہیں میرے یہ خدم ہر ولی کے کاندے پر ہے کیا مطب جیسے پیارے نبی کی حدیث ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کا مطلب یہ نہیں جہاں خدم ہے وہیں جنت ہے مطلب یہ ہے کہ جو ماں کی تعظیم کرتا ہے جو ماں کا عدب کرتا ہے جو ماں کی خدمت کرتا ہے جو ماں کو راضی کرتا ہے اسی حالت میں موت آئے کہ ماں باپ اس سے راضی ہوں تو یہ جنت کے عالم خان کا حقدار بن جاتا ہے ایتا شخ جنت ہی ہے جس سے ماں راضی ہو جائے یہ مطلب ہے ماں کے خدموں کے نیچے جنت کا مطلب ماں کو راضی کر لے جنت ہے ماں کا عدب احترام کر لے جنت یہ مطلب ہے عربی کا خدم ایسے میرے خدم ہر ولی کے کاندے پر کا مطلب واقعے میں خدم کاندے پر یہ مطلب نہیں ہے اللہ نے مجھے سارے ولیوں کا سلطان و سردار بنایا اللہ نے سب کا امام بنائی یہ مطلب ہے تو جیسے ہی آپ نے ممبر پر اعلان کیا تقریبا اس مسجد میں اس وقت پچاس کے کم و بیش بڑے درجے کے اولیاء بیٹھے ہوئے تھے صبح نے آپ کی آواز کو سنا ہر ولی اپنی اپنی گردنوں کو خم کرتے ہوئے کہا صدقت یا سیدی میرے سردار آپ صدق کہتے آپ کے قدم مبارک میرے کاندے پر ہر ولی نے ہی کہا مطلب آپ ہمارے سردار ہے آپ ہمارے امام ہیں آپ ہمارے آقا ہیں ہم غلام ہیں آپ سردار سبح نے اعلان کیا یہی نہیں پوری دنیا میں جتنے بھی ولی جہاں رہتے تھے سیرت کی مستمت کتابوں میں لکھا ہے ہر ولی نے حضور غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی کی آواز مبارک کو سنا ہر ولی اپنے اپنے مخام پر گردن خم کرتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے صدق تا یا سیدی میرے سردار آپ تک کہتے ہے آپ کے قدم مبارک میرے کانوں پر ہے بعد مقرب بندوں کے بارے میں یہاں تک بھی لکھا ہے سبحان اللہ اور یہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے مسجد میں جو بڑے درجے کے اولیاء تھے ان میں سب سے بڑے مرتبے کے ایک ولی تھے وہ تو اپنے مخام سے اٹھ گئے اٹھ کر سیدھا ممبر شریف کی طرف چلے گئے ممبر کے پاس جا کر یہ نہیں کہا میرے کانوں پر آپ کے قدم مبارک بلکہ ممبر کے خریب جا کر خدموں کو لے کر کانوں پر رکھ کے کہتے ہیں صدخت یا سیدی یا سیدی آپ ست کہتے ہیں آپ کے خدم مبارک میرے کانوں پر واقع خدم لے جائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقدر نعرے رسالت اللہ ہر غاش اللہ کے دوستوں نے آپ کے حکم پر سب گردن ڈھکا لیا اب میں ایک بات آپ کرتا ہوں میں نے جتنے مدرگوں کی بات بڑے درجے کے اُس زمانے کے مدرگوں کی بات کہ آپ کا ریتال شریف کب ہوا پانچ سو ساٹھ ہجری اب دیکھ کون سی ہجری چودہ سو سال گھدر گئے ہیں اُس زمانے کی اولیاء اکرام کی کلمات کو بات کے سب بڑے علماء نے کیا کہا شایخ عبدال خادر جیلانی غلط آدم رضی اللہ نے یہ سرداری کا اعلان کیا تو اپنے نفس کی خواہش سے نہیں کیا اللہ کے الہامی طور پر حکم دینے سکھ سمجھ یہ میں اس لئے اس کر رہا ہوں مدرگوں کا ارشاد معاملہ بہت نادوک ہے کوئی غلط پاک اپنا بڑائی آپ کرے بلے تو چلے جاتا ہاتھوں ہاتھ چلے جاتا ایک عام ولی کی شان میں بید بھی کرے تو بری موت ہوتی ولیوں کے سلطان کی شان میں رہتی ہے مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے میرے رب کا خور مل جائے اس کے علاوہ کوئی مقصدی نہیں رہتا یہ اللہ کے حکم سے آپ بتا رہے ہیں ورنہ ایک عام ولی نہیں چاہتے تو ولیوں کے سلطان کب چاہیں گے ملائی کے رضبے میں رہتی نہیں اللہ کا الہام وصفت سے آنے مد دو اس لئے میں پورے بذرگوں نے کیا کہا وہ بات علماء ہوئی کہ رہے ہیں بذرگان نے دن طریقہ شریعت کے سب بات یہ کی کرتے اللہ کے الہام سے اور جیسے اللہ کی طرف سے نبی کے دل میں بات ڈالی جانا حق ہے ولی کے دل میں بات ڈالی جانا حق ہے نبی کو اللہ جو بات ڈالتا ہماری زبان میں اس کو وحی کہتے ہے ولی کے دل میں جو بات ڈالتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں میں ایک قرآن کی مثال بھی دیتا ہوں جو مانتے ہیں مانتے بات کچھ شک آتا اللہ ولی وں کو بات ڈالتا ایک اچھے وہ کچھے دل میں خیالات نہیں آنا اس لئے قرآن کی آیت پڑھ دیتا سن لیجئے موسی علی سلام فیرون کے زمانے کے ہے فیرون نے اعلان کیا جس کو بچہ پیدا ہوا ختل کر دیا جائے گا اس کے جاسوس پھرتے جان لڑکا پیدا پکڑ کے ختل کر دیتے ایسی زمانے میں حضرت موسی علی سلام پیدا ہوئے آپ کی امی پریشان ہوگئے میرا بیٹا بھی ختل ہو جائے گا ایک لکڑی کا صندوق بنا اس میں ہوا کے صبح رستے بنا کر اس میں رکھ دیئے رکھ دریا میں ڈال دیئے تاکہ ختل وہ گیا بھی تو صندوق کدھر جا رہا فیرون کے محل کی طرف چلے جا رہا آپ ڈرنے لگے جو ختل کرتا اسی کی طرف جا رہا ہے پریشان ہوئے تو اللہ پاک خوران میں فرماتا وَأَوْهَيْنَا اِلَى امِّ مُوسَى ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالا اسطلاح میں یہ لوگوی طور پہ وحی کہتے ہیں خفیہ طور پہ بات ڈالنے ہماری اسطلاح میں اسی وحی کو ولی کی طرف ہے تو الہام بلتے اسطلاح میں محاورے میں ولی کو ہے تو الہام بلتے کو وحی کا مطلب یہ الہام یعنی اللہ کہتا ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں بات ڈالا کیا آگے کہ تم درو نہیں خوف مت کھاؤ تمہارے لڑکے کو کچھنے ہوگا یہ مطلب ہے آگے یہ دل میں بات ڈالا اللہ کی طرف سے تھی مطمئن ہوگئے اب درے میں ہو گیا سندو خدر فیرون کی بی بی دیکھی تو لڑکا ہے فیرون کو ختل کردو نہیں معلوم گردائیں در چھت سو نجومی بلے تیک لڑکا پیدا ہونے والا ہے بلی اسرائی تمہاری تخت کو لڑ دے گا لیکن خلاب اخیدے کا آجائے گا اس لئے اللڑکے کو ختل کر آتھا پھر آگے یہ لڑکا لکھتے ختل نہ نہ ہو بلکے ختل کر دیں بلے تبی بلے نکو اچھا لڑکا ہم پال لیں گے یہ وہ لڑکا نہیں ہو سکتا جو خلاب لانے نوال بلے تو پھر اور خاموش بیٹا گھر میں رکھے موسیٰ کو پال لگے اللہ کی خدرت دیکھو جس کا ڈر نہیں ہم ختل کر رہا جس کا ڈر ہے اللہ خدرت الہی ہے تو اللہ کہہ رہا میں موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالا نہیں در موسیٰ کی امی ہے کوئی عورت نبی نہیں ہوتی یہ ولیاں ہیں تو قرآن سے ثابت ہے ولی کے دل میں بات ڈالا جانا حدیث میں بھی آیا بھئی قرآن کی بات بلنے بحث ہی ختم ہو جاتا اب حدیث بولے تو ضعی فی صحی وہ حجت لے بیٹھے گا کوئی بھی اتمنان کے لئے میں قرآن کے ہاتھ پہ کی کہ تھوڑے ٹائم میں بات جلدی ختم کر جی زیادہ بحث لمی نکل تی ہو قرآن میں اللہ کے ولی کی طرف الہام قرآن سے ثابت ہے تو خوص آدم دستقی رضی میں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی بات آپ اللہ کے حکم سے اعلان کی سیادت کا اس زمانی کے بڑے شیخ حیات نامی بڑے بھدرگ ہیں وہ فرماتے ہے جس وقت آپ نے اعلان کیا سارے ولیوں نے اپنے گردن کو جھکا اس وقت کیا ہوا بولو پورے ولی گردن جھکا ہے سیرت میں لکھا سوائے اسفہان علاقے کے ایک ولی وہ بڑے درجے کے ولی تھے وہ گردن نہیں جھکا ہے وہ نہیں جھکا ہے نہیں جھکا ہے تو کیا ہوا لمبا خصہ ہے میں خصے کی طرح نہیں جاتا شاعت فارم یہ کہ ان کی ولایت سلم ہو گئی جو خدا کے دوست تھے دوست تھی لیا اللہ اور اللہ کے دوستوں کی جو شام ہونا چاہیے وہ ختم ہو گئی عجیب حال ہو گیا آپ کے بڑے درجے کے مریدین تھے وہ سیدھ حضور غوث آدم دتگی رضی جس کی وجہ سے ان کی ولایت سلم ہو گئی جو شان پہلے تھی اب وہ باقی نہیں رہی معافی چانے کے لئے حضور غوث پاک دن کی دربار میں گئے لبا خصہ شاطفان برو حضور غوث پاک دن کہا جاؤ میں معاف کر دیا جیسے معاف کر دیا دوبارہ ولایت پلت آجی ایک ولی تھے سری انکار کے مگر بعد میں معافی چاہے وہ غوث پاک دن کے دربار میں آکے معافی چاہے آپ نے دل سے معاف کر دیا اب ہاں سعدات ہے یہ گھرانہ جہاں سے افوذر گزر کی تعلیم ملی ہے یہ نبی کے خاندان کے نواف ہے نجیب الترف سید ہے آپ کی امی جان کا نصب امام حسین رضی اللہ سے جا کے ملتا ہے آپ کی اب جان کا نصب حسین رضی اللہ سے جا کے ملتا ہے اب جان کا حتم نجیب الترف ین انہیں دونوں سلسلے شرف والے سلسلے اللہ کے نبی کے خاندان پہ تعلق ہے اسی گھرانے سے جیس گھرانے تھے یہ تعلیم ملی ہے گھرانے سے شفقت و پیار رحمت و کرم نہیں تو اور کیا نہیں بہرحال ایک نگاہ کرم نے اپنے معاف فرما دیا پھر ولایت کے اونچے مخام پر آپ دوبارہ فائد ہو گئے لیکن احترام ہمیشہ کے لئے باقی رکھا ہم ایس سارے ولیوں نے کاندھوں میں اپنے گردنوں کو جھکا لیا کہا صدق تایا سیدی تو یہ اخرار کرنے والے غوث پاک رضیمان کی سیادت کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی بھی محروم نہیں رہے بلکہ آپ کا اشار ہے ہم حمیشہ پہلے سے ہی آپ کے فیدان سے مالا مال ہوتے آ رہے تھے سارے علیاء کے بارے میں کہتے ہے غوث پاک کا فیدان پہلے سے جاری تھا لیکن آپ کے سی اعلان کے بعد سب ولیوں نے گردن جھکایا تو آپ فرماتے ہیں ان کے قلوب میں نورانیت کا اضافہ ہوا اور ان کے علوم میں زیادت ہوئی اور ان کے احوال میں ترقی ہوئی یعنی ولی اللہ تعالی خاص حال دیتا ہے وہ وہی جانتے ہیں لفظوں میں نہیں بتایا جاتا تو وہ احوال اللہ کے دوست وہی پہتھان تکتے ہیں ان احوال میں اضافہ ہوا یعنی ان کے درجات میں ترقی ہوئی اور اللہ نے ایک عجیب عجیب شان کی نئی نئی قیفیت عطا فرمایا وہ قرب الہی کی بلندیوں پر پروات کر گئے تو آپ نے اعلام کیا تو جنہوں نے آپ کے اعلام پر گردن جھکایا وہ بڑے بڑے مراتب سے مالا مال ہوئے یہ ایک بات ہوئی اور دوسری بات اور ایک عدیم اسی دمانے کے بڑے درجے کے ولی شیخ مقارم رضی اللہ تعالی اللہ کے مقرب بندے فرماتے اللہ تعالی نے سارا عالم میرے نگاہوں کے سامنے داہر فرما دیا جب حضور غوث پاک رضی اللہ یہ فرما رہے تھے میرے قدم میرے قدم ہر ولی کے کامے پر ہے سارا مندر اللہ نے میرے آنکھوں کے کہ اللہ کی طرف سے بڑے درجے کے ملائکہ بڑے درجے کے فرشتے حضور غوث پاک رضی اللہ میں اس وقت حاضر ہونے کے بعد آپ کے لئے اللہ کے حکم سے خطبیت کا جھنڈا لکھر خطبیت یعنی اللہ کے دوستوں کے سردار ہونے کی نشانی ایک جھنڈا لکھر جھنڈا نظب کر رہے ملائکہ اکرام اس اعلان کے وقت سیادت کا جھنڈا تھا تو کہہ رہے اس کا نام خطبیت خطب کا جھنڈا آپ کے سامنے نظب کیا جاتا ہوا ہر ولی نے مشاہدہ کیا ہے یہی نہیں بلکہ آپ کے سر پر غوثیت کا تاج رکھا جا رہا تھا اللہ کے حکم تھے فرشت حبیب پاک کی بارگاہ سلا کر آپ کے سر پر غوثیت کا تاج پہنا رہے تھے اور آپ کے جسم انور پر تصرفات عام کا خلط پہنایا جا رہا تھا تصرفات عام کیا بات ہے میں بتاؤں گا پہلے پوری بات کر دوں تصرف دون علم کے عالم خانات سے سر فراز کر اللہ اور تصرفات عام کے خلط مراد لوگوں میں تصرف کرنا یعنی مثال کی طور پر ابھی ہم نے اپنے باصفہ عدیم المرتبت حقی سے سنا ہے کہ آپ چوری کی لیت سے آنے والوں پہ نظر کر دیئے تو خدویت دے کے بھی دیئے یہ تصرف کہتے ہیں خالی دل لے کر آئے خطب بنا کے بھیج رہے تصرف کہتے ہیں یعنی ان کے دلوں کو اس لائق بنا دینا اس قابل بنا دینا کہ خدا کے دوستی کے عالی مرتبے کو سمال تک ہے اس کو تصرف کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا تصرف ایک خاص تصرف ہوتا ہے خاص سے نظر دال کے ولی بنا دینا خاص بلتے عام کس کو بلتے نظر دال کے ولی بھی بنا سکتے جلالی نظر دال کے ولایت چھن بھی سکتے اس کو عام کہتے چیز ایک تصرف نہیں دینے کا نہیں لینے کا بھی تصرف حاصل تھا لیکن یہ غصفات رضی اللہ کہ شان کریم آنا تھی آپ نے ولایت چھنا کم ہے دیا 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 ہے اس پہ نظر ڈال دیتے ولایت کے بڑے بڑے مرتبوں پہ 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 دیتے لیکن کسی کی ولایت چھننے کا اختیار تھا مگر چھنے کم ہے اگر کسی وجہ سے چھنے بھی ہے بعد میں عطا بھی فرما سبحان سبحان اللہ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں چھنے بھی ہے مگر نواز دیئے مگر عطا بہت ساروں کو کم ہے ہستیاں سے جن کی چھنی گئی مگر دوبارہ عطا بھی کی گئی ایک واقع سنا تا آپ کے زمانے میں ایک بڑے درجے کے ولی تھے میں بولا نا اللہ والے بہت ریاضت مجاہدات عبادتوں کی کثرت کرتے ہے اللہ کا خوف عشق نبی مصطفیٰ کی غلامی ہتاعت ربانی بڑھ جاتی ہے تو ان کا بدن ہماری روح سے زیادہ لطیف ہو جاتا ہواوں میں اڑنا بھی آسان ہو جاتا ایک اللہ کے ولی بغداش شریف میں اپنے نورانیت کی وجہ سے لطافت ودن کی وجہ سے ہوا میں اڑتے جا رہے تھے اڑتے جا رہے تھے غوث پاک رضی روح کے مقام سے گزر رہے تھے سیدھے آکر غوث پاک چوکھٹ پہ گر گئے کیا مطلب گر گئے کا مطلب جو بے نیازی سے گزر رہ تھے تو لئے گر اب معلوم ان کو کہ میں بغداد میں گزر رہا ہوں یہاں بڑے بڑے اولیاء رہتے ہیں ان کا احترام کرتے ایسا نہیں گزر نہ تھا لیکن میں نے وہ لحاظ نہیں کیا تو عبدال خادر جلانی رضی نے میری ولایت سلک کر لیا ہے جس طاقت کی بنیاد پہ اڑ رہا تھا وہی طاقت ختم ہو گئی اس لئے چون کھٹ پہ آکے گر گیا تو آپ کے مرید صادق گھر جا رہے تھے تو کہتے ہیں کیا جا کے شیخ سے کہہ دو ہمارے سردار سے کہہ دو میرا خسور معاف کر دے حضرت کے مرید اندر گئے ابھی انہوں نے معروضہ بھی نہیں کیا شیخ عبدالخاد دیلانی رضی اللہ کہتے تم چونکہ سفارش لے کے آئے ہو اس لئے میں ان کو معاف کر دیتا ہوں میں اس لئے ان کو ایسا کیا یہاں سے گدر رہے ہیں بڑے بڑے درجے کے ولیوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے بینیادی سے اُڑ رہے تھے اس لئے میں نے ان کے احوال کو سلپ خوشے پاک رہے ہیں کے خدموں میں خدم رکھ سیرے انور رکھ معافی چاہتے پائدل چلے جاتے بہت دور تک اس کے آگے جا کے اُڑتے چلے جاتے تو میرے کہنے کا مقصد بعض وجہ سے سب کیے ہے تاکہ آئندہ لحاظ رہے اپنے تھے بڑے بدروں یہ مقصد لیے بھی دے بھی دیئے کم کا لیے بھی تو دے دیئے ایسا ہوا میرے کہنے کا دونوں تصرف کو بتانا مقصد ہے سلم کرنے کی بھی طاقت ہے دینے کی بھی مگر سلم کرنے کی طاقت ہے استعمال کم کیا کیے بھی تو دوبارہ نواز دیئے ہے لیکن عطا کی جو طاقت تھی آپ کا پھر پور استعمال کرتے رہے کئی ہستیوں کو بڑے بڑے مخامات پر پوٹا دیئے بلکہ مستند تیرت کی کتابوں میں لکھا ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لانے تک یہ سارے تصرف اللہ تعالیٰ غوث سمدانی کے ہاتھ میں رکھا ہے جتنے وڑی وڑی بنتے رہیں گے قیامت تک غوث پاکی کے ہاتھوں سے ان کو خلاق پہنائی جاتے رہے اللہ تعالیٰ حبیب پاک کو اختیار دیا ہے اور حبیب پاک یہ ذمہ داری غوث سمدانی کو سوم دی ہے غوث پاک رضی اللہ اسی لئے فرماتے بہجت میں رسول اللہ صلی اللہ اللہ کا نائب اور ان کا وارث ہو وارث بھی نائب بھی فرمائے اسی وجہ سے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی کو حبیب پاک نے یہ اختیارات دے دیئے ہے غوث پاک رضی اللہ نے جس کے لئے دستخط کر دیتے ہے ان کو بڑے مراتی مل جایا کرتے مہدد تھا یہ وہ کہتے کہتے کہا تھا ایک واقعہ خصہ سنا کے بت کر دیتا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو انہوں نے عدد کیا تو ولی نے کیا بڑے درجے پہ دانے والے تو اللہ عدد دیا ہے ابن سققہ کا وہ حال بے عدد ہی کہ دیتے تو ہم اپنی سندگی کے اپنے ذمہ دار ہم ہے آنے والی دنیا برا کرے بھی تو اللہ کچھ نہیں کرتا یا اچھائی برائی کا عجر اچھا کرے تو ملنے والا نہیں ہے برا کرے تو صدا ہونے والی دنیا میں اللہ ہر ایک کو نواز رہا ہے برابر طور پر لیکن ہماری ہم اللہ کے دوستوں سے عدب احترام کے معاملے میں تکراؤ کر رہے ہیں اولیاء سے ہم عظمتوں سے کھیل رہے ہیں تو خبردار آنے والی زندگی تاریخ اجی اپنی فکر آپ کرو بھٹکانے والے کل بچانے نہیں آتے وہ خود پریشان آل رہیں گے بھٹک نہ آسانے مسئیبت آئے تو بچے نکلنا مشکل ہے اس لئے فکر کرو اللہ کے دوستوں کی چینے میں جو عدب و محبت کا چھراغ ہے روشن رکھے اس کو آباد رکھے آنے والی زندگی ہماری پربہار رہے گی اسی کی برکت بھلائیوں کی توفیق ہوگی اور اللہ کے دوستوں سے محبت و عدب کرنا خالی نہیں جاتا وہ ہماری مسئیبت دنیا میں بھی کام آتے ہے آخرت میں بھی اور خصوصا غوث آدم دتگی رجل یہ تو سارے ولیوں کے سردار ہے ہر ولی خود ان کے فائدان کے طرف متوجہ رہتے ہے بڑے اولیاء اللہ پر غوث پاک کا فائدان عطا سے نوازنے والے چاہو دنیا میں بھی نواز محبت کرو ان سے عدب احترام کا کسی ولی بلکہ شریعت کی تو تعلیم ہے ایک عام مومن گناہ دار ہے تو کیا خطا کار ہے تو کیا سیاہ کار ہے تو کیا وہ بھی مصطفیٰ کا وفادار ہے اس کے بھی ساتھ اچھا نے ایک بات اچھی فرمائے آپ کی نگاہ کرم سے اللہ تغدیر بھی بدل دیتا ہے تو ایک تغدیر کا حصہ سنا کے بت کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہوں یہ اولیاء کی نظروں سے مسئیبتیں کیسے تلتی ہے بلکہ تغدیر بدل جاتی موزز صاحبان کرام میں ایک واقعہ سنا کے بات کر دیتا ہوں پہلے کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کچھ کاموں کو جانا ہے کچھ جارہ زیرہات اللہ کے دوستوں سے اجازت لے کام کرتے تھے وہ بھی جانتے تھے کچھ مشکلات ہے تو دعاوں کی برکت سے ٹل جائیں نہیں بلکہ آج کل تجارت کو گئے اور زمانے کے بڑے ولی کے پاس گئے حضرت میں تجارت کو جا رہا ہوں دعا کیجئے سلامتی سے جا کے سلامتی چاہوں میرے تجارت میں بھی نفع ہو وہ اللہ کے ولی یہاں نظر اٹھا تو شیرہ لوہ ہے محفظ پہ جاتی دوستوں کی نظر وہاں دیکھ انہوں روکے تو سیدھا شخصیت کیا کری معلوم یہ سیٹ سیدھا غوث پاک رجل اللہ کے پاس آئے آکے کہتے حضرت میں پیجارت کو دعا کیجئے نفع حاصل میری جان سلام مطر اب غوث پاک رہے کو کیا نہیں معلوم یہاں رہے لوہ محفظ کو دیکھنا لے اب اللہ اتنا چاہتا ہے میرے کو میں دعا کروں تو تقدیر بدل دیتا ہے اس لئے اللہ پہ بھروسہ کر کے جا نفع خوب آئیں گا تیرے کو تیری جان سلامت آئیں گی جا بلدی ہوگا اب خوش ہی سگیا غوث پاک اجازت دے دی بلکہ وہ صرف چلے گئے جانے کے بعد دو تھائلی بار اشرفی نفع میں ملے ان کو تھیارت میں ایک مرتب کیا کرے وہ ہمام میں گئے نہانے کی آتے اشرفیاں ایک مراب میں رکھے نہائے 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 اچانک نکل گئے اشرفیوں کی تھائلی لینا بھول گئے ہوگا وہ تھائلیاں وہ نکل گئے کیا کیا کاماتے کرے مسجد کو آیا نماز پڑے اب ایک دم نماز پڑھ کے بیٹھے خیال آیا میرے اشرفیاں کہا یاد ہی نہیں آرہا وہ ہمام میں سوچتے سوچتے دور سے آیا تکلیس بردہ آخر وہ کدھر چلے گئے غم ہوا بہت بہت اسی غم میں سوچتے بیٹھتے نین آگئے سو گئے سو تے نین لگتے خواب کیا دیکھ رہے معلوم بڑے داکو آیا چھوڑے تلوار لے کے آئے ان کے خافلے میں جتنے لوگ تھے سب کو ختل کر دالنے لگے مال لٹ لینے لگے خواب دیکھ رہے ایک داکو آیا تلوار لے کے ان کو چھلایا ان کی حلق کے پاس چل رہا تھا اچانک نین ہچھا اتنا ڈائندر خواب دیکھنے گا ڈر جاتا نہیں ہی بچے کھاپنے لگے نین سے اُڑتے ہی ایک دم یاد آیا میرے اشرف کی تھائلیا حمام میں ہے بلکہ یاد آتے سیدھا حمام میں گئے ابھی تک تھے اس کو لے لیے لینے کے بعد حیبت ہو گئے اب تھائرنا نہیں بڑا خواب دیکھو لے اب یوں جا رہے ہیں چلے جانا ملک بغداد قبل جا رہے ہیں تو پورے خافلے والوں کی ناشا دیکھاؤں پورے ختل ہو گئے ایک کے پاس بھی دولت نہیں صبح چورہ روٹ لے خاتل کر کر حیبت ہو گئی خواب سکتے کیونکہ پیارے نبی آخری نبی کوئی نبی آتے نہیں کوئی نئے وہی اتر بھی آخر زمانے وہ بھی پہلے بنے سو نبی ہے نئے کوئی نبی آکے بنے گے وہ پہلے کے نبی پہلے کے رسول ہیں تو پیارے نبی بھلے کوئی وہی وہی تو آنے والی نہیں بند ہو گئے وہی کتے البتہ میری اممت کے جو خواب ہیں سچے خواب پڑے سچے خواب بھلے تو زیادہ سے زیادہ سچے خواب ہوں گے اب انہوں جیسا دیکھیں وہی سچا واقعہ پیش آیا پورے خطل ہو گئے مال کسی کے پاس نہیں چھوڑے جلدی جلدی گئے ملک چان پورا گستہ کر ملک چان پہنچے تو سب سے پہلے وہ ولی ملے 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 محفوظ میں دیکھوں تیرا قافلہ سب ختل ہو دیکھوں ملے 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 ولی ملے تو انہوں خصہ سناتے بیٹھ رہتے تو ولی ولے میرے کو خصہ مت سنا تو لڑ جانے والا تھا شیخ عبدالخادر جیلانی رنگ کے دعا کی برکت سے سلامت آیا پہلے جا ان کو سنا جا خصہ ولے یہ گئے غوث آدم دفتگی رضی اللہ عنہ کی دربار میں جانے کے بعد غوث پاک رنگ سے سارا قطع تھا فیصلہ لوہ محفوظ میں دیسے پورے تیرے ساتھیاں ختم ہو گئے تیرا بھی ختل لکھا ہوا تھا اور تیری دولت بھی لٹنا لکھا ہوا تھا لیکن میں نے تجھے اجازت دیا میرے رب پہ بھروسہ کر کے اللہ سے میں نے ستر مرتبہ تیرے لئے دعا کیا ہے تو اللہ نے تیری دولت کو لٹنا جو لکھا ہوا تھا لٹنا میٹ کر بھول بنا دیا گیا بھول گا بھول لٹے گا اور تیری ختل بیداری میں تلوار چلنا لکھا ہوا تھا تو میٹ کر خواب میں تلوار چلے گا سے بدل گیا اس کو دیکھا بھول گیا جتنی دیل تک وہ مٹ کے بھول لکھ ہوتا اس لئے تجھے بھول ہو گئی اور جو خواب میں تلوار دیکھا وہ مٹ گیا وہاں پر بیداری میں چلنے کی تھی میری دعا سے اللہ نے بیداری میں تلوار چلنے کی وجہ نین میں چلنا کر دیا وہ نین میں جو دیکھا بھلا اسی پر ٹل گئی تری یہ صرف میری دعا کی وجہ پر اللہ نے تیری تقدیر کو بدل کے بتا دیا اس طرح اللہ کے دوست جب دعا کرتے ہے تو اللہ اس طرح مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے حضور سیدی غص عدم دستگیر رضی اللہ تعالی وہی فرماتے ہے کہ میں جب اللہ کے دوستوں کی محبت و عدب خالی نہیں جائے گی سید العولیاء شہنشاہ بغدار سید ناشی خبر خادر دیلانی غص عدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ محبت و چراغ کا محبت و عدب کا چراغ روشن رکھو انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گا خبر میں بھی کام آئے گا اس کے ساتھ سارے دوستوں کی محبت عدب و احترام کو باقی رکھے اور ان کی پاکی دار زندگیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کی طرح بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ ساری کامیابیاں ہمارے خدم چومتے نظر آئے نارے تقبیر نارے تقبیر نارے